السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کشمیر اسمز امتری کی ازائیم چھے جرات چھے کرن کے کیمرہ اس پیٹیت مائک بروکن تھائیت میڈیا ہز بروکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتری کے نازے با الفاظ تو اکریوں انداز کی انویلیس وقت اسمز ان کے ازائیم کیا ہو سکتے ہیں یہ من کیش پلانس یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وقتی طور جو ایسی موئی اختیسٹڈوز کہ دیکھیں کشمیر کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نبی کی عزت و عظمت اور حضور کا تقدس ان کو کتنا پیارا ہے یا اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں اس حقوائی من پر کامیاب گسیت کننا لیکن مسلمانوں کا جو ریاکشن ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ریاکشن ہم نے نہیں دیا ہم آج بھی آمن کی بات کرنے کے لئے آگے آجاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ آمن کو خراب کریں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کی ذات حضور کے عظمت حضور کے ناموس اس قیمت پہ آپ آمن کی بات کریں گے تو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے یہ ججتہ نہیں ہے ہمیں آمن پسند ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر کہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پیاری ہے دنیا مٹ جائے دنیا کو آگ لگے پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم گستاکے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے کل جمعہ ہے میری گزارش ہے جتنے بھی سامائین جتنے بھی ناظرین ہماری اس بات کو سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جتنے بھی آپ کے عیمہ ہیں آپ کے خطبہ ہیں آپ کے مکررین ہیں آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں اور میں براہ راس ان مبلغین اور ان علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں وہ بھی کل جمعہ کے موقع پر آسدائے احتجاج بلند کریں ریلیوں کا احتمام کریں اور مسجد سے باہر نکل کر اس ظالم اور بدبخت لعین کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور کم سے کم ہندوستان کو دکھا دیں کہ آپ کے جو عزائم ہیں وہ کشمیر میں پوری دنیا میں ہم کسی جگہ اس کو پنپنے نہیں دیں گے آپ کے عزائم کو مٹی میں ملا کے رکھیں گے اور اس کو خاک آلود کریں گے اگر کبھی بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور ذات اقدس کے خلاف کبھی بھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر اس طرح کے کلمات کے آپ مرتقب ہوئے لہذا آپ ان کو دکھا دیں اور احتجاج کریں اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی دیگر سیاسی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی پریشانی لاکھ ہو اور اگر اس بات کو لے کر کے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں بزاد خود خود کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ اگر عظمت رسول کے لیے نامو سے رسالت کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے ہمیں اپنا خون دینا پڑے تو پھر یہ زندگی کس کام کی اگر حضور کے لیے ہماری زندگیہ قربان نہ ہو اگر اپنے نبی کے لیے ہم اپنا خون پیش نہ کریں تو ہمارا دعویہ محبت اور ہمارا دعویہ امتی تو پھر وہ کس کام کا لہذا میری گزارش ہے آپ احتجاج کریں اپنی آواز بلند کریں سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالیں اور پوری دنیا کو پیغام دیں سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسپنا میں کوئی بھی گستاکی قطعی طور پہ قطعی طور پہ کوئی بھی ادنا سے ادنا گستاکی کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ